ایک تاجر کی تین بیٹیاں تھی تاجر کا فیرامی اسٹار کچھ افصے سے وہ اپنا سامان مختلف ملکوں کے اندر بہری جہازوں کے ذریعے بھیجا کرتا تھا ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کے تمام جہاز کو زاکو نے لوٹ کر تپو دیئے بہت بمکین ہوا غریب ہو چکا تھا وہ بڑا گھر چھوٹے چھوٹے گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ منتقل ہو گیا دونوں بیٹیاں پرشان تھی جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی مطمئن تھی سب کو خوش کرنے کی کوشش کر دی ایک دن تاجر کو خبر ملی کہ اس کا ایک جہاز بج گیا ہے وہ بہت خوش ہوا اس نے تمام بیٹیوں سے ان کی فرمائش کچھی کہ وہ کیا چاہتی ہیں کہ ان کے لئے کیا لے کرائے سب نے اپنی محرزی کی چیز بتائی سب سے چھوٹی نے کہا مجھے سب بلاب کا پھول چاہیئے تاجر ان کو پیار کر گیا گھر سے نکل گیا دورانے سفر راستہ بھٹک گیا اور ایک ویرانے میں ایک محل تک جاہاں پہنچا فائش تیش تھی اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ خود ہی کھول گیا کھانے کی مز لگی ہوئی تھی اس نے کھانا 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 کھانے کے بعد وہ آرام کرنے چلا گیا صبح اٹھا ناشتہ لگا وطہ ناشتہ کیا اور پھر اسے گھر میں محل میں کہیں کوئی بندہ نظر نہیں آیا اچانک اس کی نظر ایک کھلاپ کے پھول پہ پڑی اس نے پھول توڑا ایک بیسٹ آگیا اور اس نے اسے خوب ڈانٹا اور اپنے پاس قائد کر لیا کہ تم نے چوری کیا جبکہ میں نے تم پیسان کیا رات کو چگہ سونے کے لیے بڑے نے اسے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کی فرمائش کو پرا کرنے کے لیے توڑا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جرم ہے بیسٹ نے کہا جاؤ اور اپنی بیٹی کو لیا وہ میرے محل میں کام کریں گی بڑنا میں تمہیں سخص حضہ دوں گا بڑا گھر میں گیا اپنی تینوں بیٹیوں کو بتایا سب سے چھوٹی نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور وہاں چلوں گی بڑا بہت پرشان تھا بیوٹی سے بہت پیار کرتا تھا لیکن بیوٹی کے سرار پر وہ دونوں وہاں گئے اور بیوٹی بیسٹ کے ساتھ محل میں رہنے لگتا بہل میں وہ اکثر بیسٹ کو کہانیاں سناتی اور بیسٹ اسے بدلے میں ایک پھول دیتا ایک دن بیسٹ نے اتات دیکھا وجہ پوچھی بیسٹ نے گھر جانے کی اجازت بیوٹی نے گھر جانے کی اجازت مانگی بیسٹ نے اجازت دے دی لیکن ساتھی تاکی تھی کہ بخت پر واپس آ جانا اب بیسٹ پھول کی عادت ہو چکی تھی گھر گئی تو وہ بھول گئی وقت ازرتا گیا بیوٹی کو جب ناز آیا تو وہ بیسٹ انتظار کرتے کہ بھول کر بیمار پڑ گیا بیوٹی بیسٹ کی حالت دیکھ کر غمگین ہوئی اور پھول رونے لگی اس کے آنس کو گرنے کی دیر تھی کہ بیسٹ واپس انسان بن گیا بیسٹ نے بتایا بیوٹی کو کہ وہ بہت خدورد اور بے رہم تھا اور سزا کے طور پر ایک پری نے اس کی ازمائش کی تھی اور لتیجے پر ازمائش پر پورا نہ اترنے پر اسے بیسٹ منا دیا تھا لیکن آپ کو ٹھیک ہو گیا اور کچھ ارسے